بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادی الى صراطک المستقیم وعلا آلہ حق قدره و مقداره العظیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فرم قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْدَكِرْ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام احباب محبت سے شوق سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيءَ الْمُزْنِبِينَ وَيَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بعد از ہم دو صلاة لائے کے ساتھ عزت و تکریم زینتِ مسندِ صدارت جگر گوشہِ حضور زیاء الامت امینِ حسنِ کرم دیوانِ کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ ملک سیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ امیر السالقین بھیرہ شریف حضور حضرت قبلہ ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدوحو اور جملہ علمائے کرام برادرانِ اسلام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم سب شبِ براد کی اس خوبصورت اور پرنور محفل میں دربارِ عالیہ امیر السالقین کی اس شبِ کرم میں حاضر ہیں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ خوبصورت راتیں اور موقع عطا فرماتا ہے کہ ان میں ہم تلافی معافات کریں اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ فِي اَيَّامِ دَحْرِكُمْ نَفَحَاتِ اَلَا فَتَعْرَّدُوا لَهَا کہ اے لوگو اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ دنوں اور راتوں میں اس کی رحمت اور فضل کی ہوائیں چلتی ہیں تم ان ہواوں کا سامنا کیا کرو اَلَا مَنْ أَصَابَهُ مَنْ أَصَابَتْهُ نَفَحَتُمْ مِنَ اللَّهِ فَلَنْ يَشْقَ عَبَدَا کہ جسے ان میں سے کوئی ایک رحمت کا جھونکہ نصیب ہو جاتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا ہمیشہ کے لیے سعادت مند بنا دیا جاتا ہے تو یہ وہی راتیں ہیں کہ جن میں رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ندا لگاتا ہے ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے کوئی اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنانے والا کہ میں اس کے اوپر کرم نوازی کروں تو آئیے آج حضور غریب نواز حضرت زیاء الامت اور حضرت امیر السالقین حضور غازی اسلام کے آستان پاک کے قریب بیٹھ کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں بخشش و مغفرت سے مالا مال فرمائے کیونکہ مضامین قرآن کی طرف آنا ہے لیکن اس رات کی مناسبت سے یہ دو دعائیں جو ترمزی شریف میں اور سنن ابی دعود میں آئی ہیں سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اس کی رابیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں طویل سجدہ کرتے ہوئے پایا اور ایک روایت میں ہے کہ اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ یہاں تک کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی روح قفص انصری سے پرواز تو نہیں کر گئی حتیٰ کہ پھر میں نے آپ کے قدمین شریفین کو سجدے کی کیفیت میں ہاتھ لگایا تو پھر حرکت محسوس ہوئی پھر میں نے کان قریب کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے آپ فرما رہے تھے اللہمہ یہ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں گے اللہمہ سجد لکا سوادی وخیالی وآمن لکا فعادی وآبوء لکا بالنعم واعترف بالزنوب العظیمہ ظلمت نفسی فاغفر لی انہو لا يغفر الزنوب الا انت اعوذ بکا من عقوبتکا واعوذ برحمتکا من نقمتکا واعوذ برداکا من سختکا واعوذ بکا منکا لا احسی سناءن علی انتا کما اسنیتا على نفسکا یہ وہ دورستان میں آج اپنے غلاموں کے لیے دامن رحمت کو پھیلائیے اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت طلب کیجئے تو میں اللہ کے حکم سے قبرستان میں آیا ہوں تو اس رات قبرستان میں جانا اپنے عزیز و اقارب مرہومین کو یاد کرنا تلاوت قرآن حکیم کرنا نوافل کا احتمام کرنا دعائیں مانگنا اور گریہ و ذاری جو ہے اس کی کیفیت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ مطلوب ہے آج میں زیاء القرآن شریف پڑھ رہا تھا حضور زیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بدکار اور گناہگار شخص تھا تو اس نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارض کیا یا رب کم عصیقہ و انت لا توعقبہ نہیں یا اللہ اتنے سالوں سے میں نافرمانی کر رہا لیکن تو میری پکڑ نہیں کرتا تو میری گریفت نہیں فرماتا اور مجھے تو بالکل پوچھتا ہی نہیں ہے تو نے مجھے آزاد چھوڑ رکھا ہے تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کے ذریعے اس کی طرف پیغام بیجا اور فرمایا کہ میں تو تمہیں بڑی سزائیں دے رہا ہوں لیکن تمہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے میں تمہیں روز گریفت کر رہا ہوں لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تو اس نے پوچھا میری کون سی گریفت ہو رہی ہے مجھے کیا سزا مل رہی ہے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے اسے فرمایا تیری آنکھوں کا آنسوں سے محروم ہو جانا اور تیرے دل کا سخت ہو جانا کہ تیرے دل تیری آنکھ میں آنسوں نہیں آتا تیرے دل میں میری یاد کا جگنو نہیں چمکتا تیری زبان پہ میرا ذکر جاری نہیں ہوتا تجھے میری بارگاہ میں استغفار کی توفیق نہیں ملتی یہ میری طرف سے استدراج بھی ہے پکڑ بھی ہے سزا بھی ہے لو اقلتا اگر تو شعور اور احساس رکھے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے یہ اسی کا کرم ہے کسی نے کہا تھا میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ جو آپ گھروں سے چلتے ہیں بیرا شریف آتے ہیں اور دربارِ عالیہ کے شبِ کرم میں آپ روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اور دل کو گداز نصیب ہوتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مادیت زدہ دور میں ہمارے اوپر یہ انام فرمایا حضرتِ سیدنا امام متولی شعرابی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مصر کے عظیم صوفی بزرگ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو بڑی عجیب چیزیں مسلمان کو عطا فرمائی فرمایا ایک نیت اور ایک توبہ اور پھر بڑا خوبصورت جملہ لکھا فرمایا نیت وہ عظیم شعر ہے کہ جو معدوم کو موجود بنا دیتی ہے اور توبہ وہ عظیم شعر ہے جو موجود کو معدوم بنا دیتی ہے کہاں اس کا مطلب کیا ہے فرمایا نیت وہ عظیم شعر ہے کہ جب آپ کسی نیک کام کی نیت کر لیتے ہیں اگر آپ کو وہ نیک کام کرنے کی توفیق نہ بھی ہو اللہ تعالیٰ اس نیت کے بدلے ہی آپ کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھ دیتا ہے اور جب آپ توبہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے گناہ جو پہلے موجود ہوتے ہیں وہ توبہ کی برکت سے معدوم ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور نام اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اب انتہائی اختصار کے ساتھ سورہ روم کے چند مزامین کا ذکر کروں گا یہ مکی صورت ہے اور یہ سورت سورت العنقبوت کے بعد اور سورت السجدہ سے پہلے قرآن حکیم کے اندر اس سورت سورہ پاک کو رکھا گیا ہے اس کے چھے رکوع ہیں اور ساٹھ آیات کریمہ ہیں اس سورت کا مرکزی حدف ہم ہر دفعہ ہر سورت کا مرکزی عنوان اور حدف ذکر کرتے ہیں اور اس سورت کے بارے میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سورت الروم کا مرکزی حدف کیا ہے تو آپ اسے ایک جملے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی عظیم قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے اپنی آیات کا ذکر فرمایا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں اس سورت میں جمع کر دی اسی وجہ سے اس ایک سورت میں آیات جو آیتن کی جمع ہے اور جسے نشانیاں کہتے ہیں آیات کا لفظ پندرہ دفعہ ریپیٹ ہوا ہے اور میں اس میں سے دوسرے رکوع کی چاند آیات پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر بشریت کا یہ حسین لبادہ اور شکل و سورت تمہیں عطا فرما دی یہ اس کی نشانیاں ہیں کہیں فرمایا اور یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہیں وہ بیویاں عطا فرمائیں اور پھر تمہارے درمیان محبت مودت اور سکون کا تعلق قائم فرما دیا اس کے اندر نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے اور غور و فکر کرنے والوں تو بار بار آیات کا لفظ آتا ہے فرمایا یہ جو تمہارے رنگوں میں اختلاف ہے اور زمین اور آسمان کی تخلیق ہے اس میں نشانیاں اور آیات ہیں تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ روم کے اندر اپنی آیات نشانیوں اور بینات کا ذکر فرمایا اور مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات تک رسائی کے مرکزی دو طریقے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ان میں سے ایک طریقہ ہے کتاب مقرو کو پڑھنا اور دوسرا ہے کتاب منظور کو پڑھنا کتاب مقرو وہ قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی اس سے بھی اللہ کا پتا چلتا ہے اور کتاب منظور یہ کائنات ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ کی نشانیوں کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کتاب مقرو کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور کتاب منظور کی تلاوت کا حکم بھی دیا ہے اور فرمایا اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تمہارا دن اور رات میں آرام کرنا اور سونا تاکہ تھکاوٹ دور ہو جائے اور اسی طرح یہ آیات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے پھر جہاں معنوی آیات ہیں یا وہ آیات ہیں جو آسمان و زمین میں پھیلی ہوئیں ان کے ساتھ ساتھ اس صورت کی پہلی چار آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک حسین آیت اور نشانی ایسی ذکر فرمائی جسے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جو مٹیریلسٹک ہیں جو مادیت زدہ لوگ ہیں فرمایا اگر تمہیں باقی نشانیاں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی تو آؤ اس صورت کے شروع میں ہم تمہیں ایک ایسی نشانی بتاتے ہیں جو دس سالوں کے اندر تمہیں نظر آ جائے گی اور وہ کیا ہے تو یہ جو آیت ذکر فرمائی ہے لِللَّهِ الْأَمْرُ مِنُ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَزَوْ وَيَوْمَئِذِنِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ حضور زیاءاللومت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ روم کے آغاز میں تقریباً پانچ چھے صفحات میں اس کا ایک پورا پس منظر بیان کیا ہے جو اب وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے اسے ذکر کیا جائے صرف اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے اور کفار و مشرقین مخالفت کر رہے تھے تو اس دوران دو بڑی سپر پاورز تھیں ایک ایران اور دوسری روم اور یہ بڑی کیسر روم اور کسرہ ایران سب سے بڑے بادشاہ اور سپر پاور سمجھے جاتے تھے ایران والے مشرق اور بت پرست تھے جبکہ روم والے اہل کتاب تھے اس وجہ سے مکہ کے کافروں اور مشرقوں کی ہمدردیاں ایران والوں کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ بھی بت پرست اور مشرق تھے یہ بھی شرک کرنے والے تھے وہ مجوسی آگ کی پوجہ کرتے تھے یہ بتوں کی پرستش کرتے تھے تو ان کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں اب کیا ہوا ادھر مسلمانوں کے اوپر ان کا ظلم ہو رہا تھا ادھر ایرانیوں نے رومیوں کے اوپر فتح حاصل کر لی اور بہت سے ان کے شہر فتح کر لیے تو انہوں نے ڈول بجانا شروع کر دیے اور بغلیں بجانا شروع کر دیں اور کافروں نے اور ابو جہل اور دیگر جو بڑے بڑے کافر تھے انہوں نے کہا دیکھو جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو ختم کر دیا ہے تہس نہس کر دیا ہے اسی طرح ہم نعوذ باللہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے ادھر بھی مشرقوں کو فتح ہوئی ادھر بھی نعوذ باللہ مشرقوں کو فتح ہوگی اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنی قدرت کی نشانی ذکر فرمائی الف لام مین غلیبت الروم روم کے اوپر ایرانیوں کا غلبہ ہو گیا غلیبت الروم فی ادن الارض زمین کے پست حصے میں جہاں مارکہ ہوا ہے وہاں ابھی تو ایرانیوں کو فتح ہو گئی ہے وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ قرآن فرماتا ہے لیکن رومیوں کو اب دوبارہ پھر سے غلبہ اور فتح نصیب ہوگی لِلْفِ بِدْعِ سِنِن چند سالوں کے اندر اندر تو یہاں لکھا ہوا امخسرین نے لکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی تو جو بہت بڑے کافر تھے ان کی محفل میں پہنچے اور ان کے ساتھ جا کے شرط لگائی اور انہیں فرمایا کہ قرآن میں یہ نازل ہو گیا ہے میں تین سالوں کی تمہارے ساتھ شرط لگاتا ہوں اگر تین سالوں کے اندر اندر رومیوں کو پھر ایرانیوں پہ فتح نہ ہوئی تو پھر جو ہے وہ اتنے اونٹ جو ہے وہ میں تمہیں دوں گا اور اگر ان کو ایرانیوں کو فتح برقرار رہی تو پھر اتنے اونٹ تم مجھے دے دینا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو سرکار نے فرمایا اے ابو بکر اے میرے غلام بدعِ سنین کا اطلاق تین سے لے کے نو سال پہ ہوتا ہے یہ تین سالوں کی مدد درست نہیں ہے مدد بھی بڑھاؤ اور جو اس کے مدد کے بدلے میں جو تم نے ان کے ساتھ شرط تیہ کی ہے اس کی مقدار بھی جا کے بڑھاؤ حضرت ابو بکر پھر گئے اور جا کے نو سال کی مدد تیہ فرمائی اور دوسری طرف سو اونٹ رکھ دیئے کہ جو اس شرط کے اندر جیت گیا وہ سو اونٹ دوسرے سے حاصل کرے گا اور جس دن بدر کے اندر تین سو تیرہ مسلمانوں کو ایک ہزار سے زیادہ کافروں کے اوپر فتح نصیب ہوئی اسی دن اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور رومیوں کو ایرانیوں کے اوپر فتح نصیب ہو گئی اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ پورا ہوا یہ نشانی مکمل ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس حصی نشانی کا ذکر سورہ روم کے شروع میں کر دیا لیکن یہاں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں علماء کی کہ حضرت زیاء العمت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ لکھا آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدونا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک ایسی روایت ذکر فرمائی ہے سورہ روم کے بارے میں جو اہل بیعت سے سینہ بسینہ چلی آ رہی حضرت امام باقر نے حضرت امام علی زین العابدین سے سنی حضرت امام علی زین العابدین نے حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بابا جان مولا علی سے سنی اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہاں پر جس غلبے کا ذکر ہو رہا ہے وہ رومیوں کا ایرانیوں پر غلبہ نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کا ایرانیوں اور رومیوں دونوں کے اوپر غلبہ مراد ہے یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ روم والے تو اہل کتاب عیسائی اور یہودی ہیں اور ایران والے مجوسی ہیں اب جب فتح نصیب ہوگی تو ایران پہ بھی اسلام کا جنڈا لہرائے گا روم پہ بھی اسلام کا جنڈا لہرائے گا تو حضرت امام باقر کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ جناب وہ فتح بدع سنین میں تو نہیں ہوئی وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایران اور روم فتح ہوا تو حضرت سیدنا امام باقر نے فرمایا تو سمجھ جاؤ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کی فتح بھی اللہ کی مدد اور نصرت سے ہوئی ہے اور حضرت عمر فاروق کے پیچھے بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہاتھ کار فرما تھا تو یہ بات حضور زیاء علمت نے لکھ کے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ جو خلافاء راشدین کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں انہیں حضرت سیدنا امام باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان روایات پہ غور کرنا چاہیے پھر اس کے بعد حضور زیاء علمت نے یہاں لکھا کہ ایران کو شکست کیوں ہوئی اور روم کو فتح کیوں ہوئی فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط لکھ کے بیجے تھے روم کے کیسر کے پاس بھی بھیجا جو ہرقل ہے اور ایران کے کسرہ کے پاس بھیجا جس کا نام خسرو پرویز تھا تو اس بدبخت نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک اور نامہ مبارک کو چاک کیا اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کی توہین کی اور ہرقل نے حضور کے خط کو چوما اور اس کی عزت اور تکریم کی اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والے قاسد کی مہمان نوازی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ خسرو نے میرے نامے کے ساتھ یہ صلوک کیا ہے تو سرکار نے فرمایا خسرو نے میرے خط کو چاک کیا ہے میں اس کے ملک کئی ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرتا ہوں اور چند ہی سالوں کے اندر اس کا ملک کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور اسلام کی طرف سے کی گئی یہ پیشنگوئی پوری ہوئی پھر ایک اور پیشنگوئی جو یہاں پہ ایک نشانی عطا کی گئی ہے وہ ہے وَمَا آتَيْتُم مِن رِبَن لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ یہ ایک آیہ اقتصادیہ ہے یہ ایک اقتصادی پیشنگوئی ہے اور یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم کسی کو سود دیتے ہو اور تمہارا یہ دل ہوتا ہے کہ تم سود لے رہے ہو یا سود دے رہے ہو تو اس سود سے تمہارا مال بڑھ جائے گا وَمَا آتَيْتُم مِن رِبَن لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ کہ لوگوں کا مال سود سے بڑھے گا فرمایا فَلَا يَرْبُوا اِنْدَ اللَّا یاد رکھنا سود سے اللہ کی بارگاہ میں مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے اس کی برکت ختم ہوتی ہے وَمَا آتَيْتُم مِن زَقَاطٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُدْعِفُونَ اور فرمایا جو تم زکاة دیتے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہو تم صدقہ دیتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھاتا چلا جاتا ہے تم زکاة دیتے ہو اللہ کریم تمہارے مال میں برکت عطا فرماتا ہے یہاں حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالیٰ نے سود کے نقصانات پہ طویل ایک خوبصورت کلام کیا اور یہ الٹی میٹم دیا حکومتوں کو کہ وہ ہوش کے ناخن لیں پاکستان دن بہ دن سود میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے ابھی گدشتہ دنوں میں بی بی سی کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ ہمارے ملک میں مارچ کے مہینے میں انٹرسٹ ریٹ دو مارچ کو جہاں پہ پہنچا ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بیس فیصد تک یہ انٹرسٹ ریٹ پہنچا ہے جو کبھی چھ فیصد تھا کبھی تین فیصد تھا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور ابھی آئی ای 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 if کی طرف سے جو شرائط آئد کی گئی ہیں ان کے تحت اسے مزید چھ فیصد انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے سود میں مزید اضافہ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور ہماری حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہے معاشی حالت بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں غربت پھیل رہی ہے ہمیں توجہ دینی ہوگی یہ انہی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ جو سود کے دندے میں علجتے جاتے ہو برکت ختم ہوتی ہے اور تمہاری معیشت پنجہ استبداد یہود میں چلی جاتی ہے تو ہمیں ایسی پالیسیاں مرتب کرنی ہوگی اور ہم یہ دعا کرتے ہیں آج کی اس مبارک رات میں یا اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو ملک پاکستان کو سودی نظام سے نکال کر پھر سے اسلامی معیشت کے نظام کی طرف لے جائیں اس وقت جو ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں وہ انتہائی خطرناک درجہ کم ہو چکے جبکہ ہمارے جتنے ارد گرد کے پروسی ممالک ہیں ان کے ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں اور ہم گرتے چلے جا رہے ہیں بہت مشکل وقت ہے دعاوں کا وقت ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو استعقام عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں سودی نظام سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے اہم حمد اور عظم کی ضرورت ہے آخری بات جو سورہ روم کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آیت نمبر فیفٹی ٹو اس کی کل ساٹھ آیات ہیں اور آیت نمبر بان کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَاءَ اِذَا وَلَّا مُدْبِرِينَ فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو یہاں سے بعض لوگوں نے یہ معنی لیا کہ مردے سنتے نہیں ہیں تو حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں بھی تفصیلی کلام فرمایا اور بتایا یہاں موتہ سے مراد موت القلوب ہیں یعنی جن کے دل مردہ ہیں وہ ظاہری طور پر زندہ پھر رہے ہیں کھاتے پیتے ہیں دل مردہ ہو چکے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے آپ ان کو نہیں سنا سکتے ان میں تبدیلی نہیں لا سکتے کیونکہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں یہاں سے جن لوگوں نے غلطی کھائی ٹھوکر لگی اور انہوں نے کہا نہیں جی کوئی مردہ نہیں سن سکتا تو میں آپ تمام آباب سے یہ کہوں گا کہ اس موضوع پر آپ حضرت زیاء الامت کے رشاہات قلم سے جو مضامین یہاں پہ نکلے ہیں ان کو ضرور مطالعہ فرمائیں آپ نے کتاب الروح جو علامہ ابن قیم الجوزیہ کی ہے اس آیت کے تحت وہ کئی سو صفحات کی کتاب کو آپ نے چار صفحوں میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے یہ حضور زیاء الامت کا کمال اعجاز ہے کہ آپ نے اتنی بڑی کتاب کا پورا خلاصہ یہاں پہ عطا فرمایا موت و حیات کے فلسفے پہ گفتگو فرمائی موت کسے کہتے ہیں پھر مردے کے اوپر قبر میں کتنی حالتیں تاری ہوتی ہیں پھر احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ ثابت کیا صرف دو احادیث ان کا میں یہاں جو ہے وہ پڑتا ہوں فرمایا ان انسن رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبدہ ازا ودیہ فی قبر ہی کہ جب بندے کو اپنی قبر میں اتارا جاتا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُهُ اور اس کے جو رشتدار ہیں وہ پیچھے پھر جاتے ہیں اِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَنِ عَالِهِمْ وہ ان کے جوتوں کی آواز کو بھی اپنی قبر میں سن رہا ہوتا ہے یہ جو ہمارے اقائد ہیں ان کا ذکر فرمایا مَا مِن مُؤْمِنٍ وَمَا مِن رَجُلٍ يَزُورُ قَبْرَ عَفِی ہے آج کل ہم نے اپنے عزیز و اقارب اور اپنے جو قبرستان میں مدفونین ہیں ان کے پاس جانا کم کر دیا ہے تو آج کی اس رات میں اس اہمیت کو بھی پیشے نظر رکھیں کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن رَجُلٍ يَزُورُ قَبْرَ عَفِی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی قبر پہ جاتا ہے وَيَجْلِسُ اِنْدَهُ اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھتا ہے قرآن پڑھتا ہے رودِ پاک پڑھتا ہے اس تَنَسَا تو وہ مردہ اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے وَرَدَّ عَلَيْهِ اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور جتنی دیر وہ بیٹھتا ہے اسے انس نصیب ہوتا ہے اور اسے راحت نصیب ہوتی اور آخر میں فرمایا قَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنْهُمْ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ زِيَارَةَ الْحَيِّرِ وَيَسْتَبْ شِرُو بِهِ کہ اس پہ تَوَاتُر کے ساتھ احادیث موجود ہیں اور آثار موجود ہیں کہ قبر کے اندر جو مسلمان موجود ہوتا ہے وہ آنے والے کس پہچانتا بھی ہے اور اس کے آنے پہ خوش بھی ہوتا ہے تو ان سارے موضوعات کو بھی آپ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا تو ہم نے سورہ روم کے چند مرکزی انوان جو ہیں انہیں بیان کیا اور یہ عرض کیا کہ اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کو سمیٹا گیا ہے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آج کی رات کی برکات بھی عطا فرمائے اور قرآن حکیم کے ساتھ مزید محبت اور اخلاص نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن حکیم کی قسرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَا نَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْ